موسیقی میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز القادر ٹرسٹ کیس بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ قلعہ چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی کریڈیبلیٹی کو خراب کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں القادر ٹرسٹ کو شاکت خانم کی طرح آزاد بورٹ چلا رہا ہے کینیڈین معیشت سکڑاؤ کا شکار کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹورو کا اپنے موشی ٹریک ریکارڈ کا دفاع وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کینیڈین مشکل بہت کا سامنا کر رہے ہیں آنٹیریو کے لیے ویدر نیٹورک کی جانب سے موسم سرما کی پیشن گوئی ویدر نیٹورک نے کہا کہ بحر القاہل میں مضبوط آل نینو حالات پیدا ہوئے ہیں آنے والے ہفتوں کے دوران معمول سے کم برفواری کا امکان کینیڈین خفیہ جنسی میں جن سے ہرانسانی کی شکایات کینیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ جن سے ہرانسانی کے الزامات نہ قابل قبول ہیں ہماری پوری حکومت ان مسائل پر برا حراس پیل بھی کر رہی ہے موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن welcome back کینیڈا کے وزیرعظم جیسٹن ٹوڑو نے ہاؤسنگ اور دانتوں کی دیکھ بھال میں سرمایہ کاری کا ذکر کرتے ہوئے اپنی حکومت کی موشی کارکردگی کا دفع کیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کینیڈا کے وزیرعظم جیسٹن ٹوڑو نے ہاؤسنگ اور دانتوں کی دیکھ بھال میں سرمایہ کاری کا ذکر کرتے ہوئے اپنی حکومت کی موشی کارکردگی کا دفع کیا جب ان سے نئے آداد و شمار کے بارے میں پوچھا گیا جو ظاہر کرتا ہے کہ پچھلی سیماہی میں معیشت واقعی میں سکڑ گئی ہے شماریات کینیڈا کے مطابق کینیڈا کی معیشت تیسری سیماہی میں ایک اشاریہ ایک پیسد کی سالانہ رفتار سے سکڑ گئی یہ کارکردگی اس سے کہیں زیادہ بتر ہے جس کی توقع کچھ پیشن گوئی کرنے والوں نے جولائے سے ستمبر کے عرصے میں کی تھی اکتوبر میں بینک آف کینیڈا نے پیش گوئی کی تھی کہ اس سیماہی میں معیشت کی شرح نمو تقریباً صفر اشاریہ آٹھ پیسد رہے گی اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے نئے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ معیشت مرکزی بینک اور دیگر کی جانب سے نسبتاً مایوس کن ترقی کے تخمینے سے بھی کم کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اسٹیٹسکین نے کہا کہ اس مندی کو جزوی طور پر برامدار میں کمی کی وجہ سے بنایا گیا تھا ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کینیڈین مشکل وقت کا سامنا کر رہے ہیں اور ابھی ایک طبیل وقت پاگی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کینیڈینوں کے لیے براہراس مدد کے ساتھ قدم بڑھا رہے ہیں انہوں نے ماضی کی جی ایس ٹی چھوٹ اور کم آمدنی والے کینیڈینز کے لیے کرائے میں ریلیف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ٹروڈو نے کہا کہ اٹاوہ ہاؤسنگ ایکسکلیریٹر فنڈ کے ساتھ آگے بڑھے گا یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ان شہروں کو رقم پراہم کرتا ہے جو عمالت سے مطالق سرخ پیتے کارتے ہیں تاکہ مزید یونٹس بنائے جائیں انہوں نے کہا کہ حکومت گھر بنانے والوں کے لیے مزید کم لاغت والے قرضے لے کر آئے گی تاکہ ملک میں ہاؤسنگ کی شدید بہران سے نمٹنے میں مدد کے لیے کرائے کے سستے گھر بنائے جا سکیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے لیے فیڈرل ڈینٹل کیئر پروگرام اور اہل بزرگوں کے لیے آر ایچ ای پروگرام کی آئندہ توسی ہر اضافی ڈالر کے شمار ہونے پر خاندانوں کے پیسے بچائے گی ٹروڈو نے دعویٰ کیا کہ اٹاوہ اپنے مالی معاملات کا انتظام مالی طور پر ذمہ دارانہ طریقے سے کر رہا ہے اور اگر معیشت کا ساتھ بازاری میں فیسل دی ہے اور بے روزگاری کی شرح برند ہوتی ہے تو وفاقی حکومت کینیڈا کے شہریوں کے لیے مزید ریلیف لے سکتی ہے ٹروڈو نے کہا کہ اگر اور کچھ کرنا ہے تو ہمارے پاس جواب دینے کی گنچائش ہے کنزیویٹیو رہنمہ پیئر والیور نے کہا کہ کینیڈا کو اس ٹیک پلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اعلیٰ افراد ازل کے ساتھ مل کر اعلیٰ بے روزگاری اور سامان اور خدمات کی مانگ میں کمی ویدر نیٹورک کی جانب سے موسم سرما کی پیشنگوئی جاری کی گئی ہے جو انٹیریو کے رہائشوں کے لیے کچھ اچھی اور بری خبروں کے ساتھ اس بات پر منحصر ہے خطے میں کتنی برفباری ہو سکتی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ویدر نیٹورک کی جانب سے موسم سرما کی پیشنگوئی جاری کی گئی ہے جو انٹیریو کے رہائشوں کے لیے کچھ اچھی اور بری خبروں کے ساتھ اس بات پر منحصر ہے خطے میں کتنی برفباری ہو سکتی ہے ویدر نیٹورک نے کہا کہ بحر القاہل میں مضبوط آل لینو حالات پیدا ہوئے ہیں آل لینو زیادہ تر کینیڈا میں ہلکی سردیاں لانے کے لیے شہرت رکھتا ہے نتیجتاً انٹیریو کے لیے موسم سرما کا ہلکہ آغاز متوقع ہے چھٹیوں تک آنے والے ہفتوں کے دوران معمول سے کم برفباری ہوگی تاہم پیٹرین میں تبدیلی کی توقع کی جاتی ہے کیونکہ انٹیریو موسم میں گہرا ہوتا جا رہا ہے جس کے دوران موسم زیادہ سرد ہونے کی توقع ہوتی ہے رپورٹ کے مطابق زیادہ تر علاقے میں معمول سے کم برفباری متوقع ہے کیونکہ توفان کا راستہ اکثر خطے کے جنوب میں ہوگا تاہم اگر توفان کا ٹریک باز اوقات کافی حد تک شمال کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی خطے کے جنوبی حصوں میں معمول کے مطابق برفباری دیکھنے کو ملے گی ایل لینو جنوبی امریکہ کے مغرب میں بحرقہ کے خطے میں سمندری پانی کے معمول سے زیادہ گرم درجہ حرارت سے وابستہ ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا اثر عالمی جیٹ اسٹریم پیٹرن پر پڑتا ہے ویدر نیٹورک کے چیف میٹرولوجسٹ کریس سکارٹ نے کہا موجودہ آل لینو ایونٹ اور بحر القاہل میں سمندری پانی کا درجہ حرارت ہمیں ایک ایسا نمونہ دے رہا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوں لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ آنے والا سیزن کچھ کریو والز پر اہم کرے گا جو اس موسم سرما کو عام آل لینو سردیوں سے الگ کر دے گا کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا کی جاسوسی ایجنسی پر حیرانسہ کرنے اور جنسی حمنوں سے مطالق کام کی جگہ کے زہریلے کلچر کے الزامات تبہکن اور بلکل ناقابل قبول ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا کی جاسوسی ایجنسی پر حیرانسہ کرنے اور جنسی حمنوں سے مطالق کام کی جگہ کے زہریلے کلچر کے الزامات تبہکن اور بلکل ناقابل قبول ہیں ان کے تفسر ایک تحقیقات کے بعد سامنے آئے جب کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سرویس کے چار افسران نے بریڈش کولمبیا کے دفتر میں زہریلے کلچر کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ایک سی ایس آئی ایس افسر نے بتایا کہ دوہزار انیس و دوہزار بیس میں نگرانی کی گاڑیوں میں رہتے ہوئے ایک سینئر ساتھی نے اس کے ساتھ نو بار اسمددری کی جبکہ ایک اور نے کہا کہ دوہزار اکیس میں اس آدمی کے ذریعے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی خواتین کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے سپروائزر کو ناکامی سے خبردار کیا کہ مرد کو نوجوان خواتین سے دور رکھنے کی ضرورت ہے اور بعد ازہ اندرنی شکایات کے عمل سے وہ ناکام ہو گئے پروڈو جو ایک الہدہ اعلان کے لئے ایجکس آنٹیریو میں تھے نے کہا کہ یہ الزامات گہری گہری تشویش کے ہیں یہ الزامات قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر کام کی جگہ پر چاہے وہ کام کتنا ہی نازو کیا حساس یا خفیہ کیوں نہ ہو محفوظ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو اپنے ملک کے خدمت کرتے ہیں ریپورٹ میں ان خواتین کی شناخ نہیں کی گئی جو آگے آئیں کیونکہ اگر وہ اپنی شناخ ظاہر کرتی تو انہیں قانونی اور پیش آورانہ نتائج یا سی ایس آئی ایس انتقامی کاروائی کا خدشہ ہے خواتین کا کہنا ہے کہ نگرانوں نے انہیں بتایا کہ دیگر خواتین نے الزامات کے ملکز میں مرد کے ایردگرد محفوظ محسوس نہ ہونے کی شکایت کی تھی پرودو نے کہا کہ ان کی حکومت نے شروع سے ہی ایسے الزامات کو ناقابل یقین حد تک سنجید کی سے لیا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اور ہماری پوری حکومت ان مسائل پر براہ راز پیل بھی کر رہی ہے جن خواتین کا کہنا ہے کہ ان پر حملہ کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ جزوی طور پر پولیس کے پانس نہیں گئیں کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ سی ایس آئی ایس ایک جو خفیہ افسران کی شناف پر پابندی لگاتا ہے جس میں پانس سال قید تک کی سزا ہو سکتی ہے زیادہ تر سی ایس آئی ایس ملازمین بشمول خفیہ افسران یونین نہیں ہے سی ایس آئی ایس کے ترجمان ایرک بالسام نے ایک ایمیل بیان میں کہا سرویس حرانسہ کرنے سمیت کسی بھی نامناسب رویہ کے الزام کو بہت سنجید کی سے لیتی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ مخصوص قانونی معاملات پر تابسرہ کرنا نامناسب ہوگا موسیقی موسیقی